اللہ رب العالمین آپ سب کو رمضان المبارک کی تمام نعمتیں رحمتیں عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے ساتھ اللہ تعالی نے جتنے وعدے فرمائے ہیں اللہ تعالی آپ سب کے ساتھ وہ وعدے پورے فرمائے آج خلاص تراوی کا دوسرا دن ہے اور پہلے دن ہم نے سور بقرہ کی انتالیس آیتیں مکمل کی تھی جہاں تک سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھیرانا اور اس کے بعد ایک غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیجا جانا اور اس کے بعد ان کی توبہ کا قبول کیا جانا یہ کل ہم نے مکمل کر لیا تھا آج جہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی کسرت سے موجود ہے بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کوئی ایک سو تیس سے زائد بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کوئی تیس سے زائد بار آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو اس قرآن مجید میں صرف چار جگہوں پر آیا ہے اس لئے آج وہ بہت سارے اہل مغرب جو تو اس بات پر اتر آئے ہیں کہ قرآن مجید کو نظر آتش کیا جائے نعوذ باللہ اس سال بھی دو واقعات ہو چکے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی سادے صفے پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موسیس اور جیسس اگر ان کا نام لکھا ہوا ہو تو کیا ان سے عقیدت رکھنے والا یہ بات سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اس سادے صفے کو جلا دے گا میں نہیں سمجھنا کہ کوئی اعترام کا رشتہ رکھنے والا اپنے نبی کے نام کو نظر آتش کر سکتا ہمالے نبی کا تذکرہ تو صرف چار مرتبہ قرآن مجید میں موجود ہے لیکن اس تذکرے کو جو بنی اسرائیل کا شروع ہو رہا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ قرآن مجید میں جب یہ تذکرہ آتا ہے تو اکثر ایسے واقعات ہمارے اوپر بھی پورے اترتے نظر آتے ہیں یہ بیان اسی لئے کیے جا رہا ہے کہ اپنا جائزہ لو اپنے آپ کو دیکھو اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھو کہ کہیں تم اس رویے پر تو عمل نہیں کر رہے جس کی وجہ سے قومیں مبووز ہو گئیں اللہ کے غزب کا شکار ہوئیں تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں اس لئے میرے دوستو آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم یہاں سے شروع کریں گے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں اور مجھ ہی سے تم ڈرو اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو توریت دی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے جب مشرقین سے بنی اسرائیل کی بحث ہوتی تھی مباعثہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس آخری نبی کے ساتھ ہی ہماری فتح مکمل ہو جائے گی لیکن جب آخری نبی آیا تو بنی اسرائیل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ہیلے بہانے گڑھ لیے کہنے لگے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ نبی بنو اسحاق میں سے آئے گا یہ نبی تو بنو اسماعیل میں سے آ گیا ہے یہ تو وہ نبی نہیں ہے جس کی ہمیں اطلاع دی گئی تھی اسی طرح انہوں نے قرآن مجید کو تسلیم کرنے سے انکار کیا یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بہت سارے لوگوں نے یہ جان لیا یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن مجید یہ حقیقت کتاب ہے اللہ تعالیٰ نصیحت ان کو کر رہا ہے لیکن بات تو ہمارے لیے ہی ہے اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی توریت لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غزب سے بچو آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچا جائے زیادہ قیمت پر بیچا جا سکتا ہے یعنی سو دو سو روپے تو نہ لیے جائیں لیکن رس پندرہ بیس لاکھ روپے مل رہے ہوں تو پھر اس کے اندر نہیں یاد رکھئے گا کہ کہا گیا یہ قرآن مجید ہر اس شہ سے بہتر ہے جس کو انسان جمع کیا کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کے بدلے میں اگر کوئی آدمی ساری دنیا کی دولت لے کر بھی قرآن مجید کی ایک آیت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے معنی میں اس کے مفہوم میں تب بھی وہ اس آیت کی بہت تھوڑی قیمت وصول کر رہا ہے کہا گیا تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غزب سے بچو اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے سیکڑوں سال تک ان کے لوگ یہ کہتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی آئے گا ہماری فتح کو مکمل کر دے گا اور ذرا میں ارز کروں کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیر نہیں لگائی آ کر تشدیق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نبی کی آمد کی اطلاع میرے نبی کی کتاب میں دی گئی تھی وہ نبی آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے عبداللہ ابن سلام توریت کے بڑے عالم تھے بڑے یہودی خیالات کو جانتے تھے افکار کو جانتے تھے نظریات کو جانتے تھے اور اس کے بعد ان کا اپنے لوگوں سے مباحثہ بھی ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کی اطلاع دی تھی وہ یہی نبی تھی نماز قائم کرو زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے رکو کر رہے ہیں جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکو کرو کیوں تو نماز کے اندر ہم قیام بھی کرتے ہیں رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکو کے اوپر کیوں خاص زور دیا میں ذرا صرف ایک چھوٹی سی بات کہتے ہوئے بات آگے بڑھتا ہوں بنی اسرائیل جو نماز پڑھا کرتے تھے اس میں رکو نہیں ہوا کرتا تھا اس لیے جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور امامت کو تسلیم کر لو